اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جہاں تک کریں سردیوں کے بعد تو سردیوں میں ہر گھر میں ترہ ترہ کے حلوے بنتے ہی رہتے ہیں چاہے وہ گاجر کا حلوہ ہو سوجی کا حلوہ ہو یا چنے کی دار کا حلوہ ہو تو یہ تو لازمی ہے تو جی ہم لوگ بنا رہے ہیں آٹے کا حلوہ تو بہت مزے کا بنتا ہے اس کی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت جلدی بن جانے والا یہ حلوہ ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے تو ضرور آپ لوگ ٹرائے کرے گا اچھا جی ہم لوگ یہاں پر لیں گے ایک کڑاہی لے لیں گے کھلا سا برطن اور اس میں ہم لوگ جو آٹا گھر میں استعمال کرتے ہیں وہی والا لوں گی آپ لوگ گندم کا آٹا بھی لے سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد کرلوں گی آٹا ڈال دیں گے کڑاہی میں اور اس کے بعد آٹ کروں گی میں اس میں جی کیا کہتے ہیں دیسی گھی تو آپ لوگ ڈالڈا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی تو بٹر میں بنانا چاہے تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن دیسی گھی میں زیادہ اچھا بنتا ہے تو جی دیسی گھی ایڈ کر لیا تھا اس میں اور اس کے بعد جو ہے آٹے کو اور دیسی گھی کو ہم لوگ جو ہے مکس کر لیں گے اچھا مکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آٹے کو جو ہے نہ بھونیں گے اور تاکہ جو ہے یہ گھی بھی اس کے ساتھ جو ہے مکس ہو جائے اچھا اس کو اب مکس کرنے کے ساتھ تھوڑی دیر جو ہے اس کی بھونائی کریں گے تاکہ جو ہے آٹا جو ہے براؤن ہو جائے تھوڑا سا تو اس کو براؤن کرنے تک جو ہے چمچہ ہلاتے رہیں گے تاکہ نیچے نہ لگے اور آپ کو میں ساتھ دکھاؤں گی کہ نیچے سے جیسے براؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آٹا جو ہے وہ بھون چکا ہے تو جی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ نیچے جو ہے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو یہ ہوگی ہے اس کی بھونائی تو ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے دوسری طرف پانی ایک تیچکی میں بوائل کر لیا تھا اور نیم گرم پانی جو ہے ڈالیں گے تو اگر آپ نے گوڑ ایڈ کرنی ہے تو اس پانی میں گوڑ ایڈ کرتے نہیں تو وہ پانی جو ہے آہستہ آہستہ تھوڑ تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈالتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ چمت جو ہے چلاتے رہیں گے تاکہ گوڑٹلیاں نہ بنیں تو اس لئے چمت جو ہے ساتھ ساتھ تھوڑ تھوڑ کر کے ڈالیں گے اور یہ ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہیں گے اچھا جی آپ یہ مکس ہم کر چکے ہیں اس کو کافی اچھے سے تو یہ جو ہے اس کے پاس ہم لوگ ڈال دیں گے سارا ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ آپ کو پسند ہے تو ہمارے پاس یہ ساری کشمش بنی بھی پڑی بھی تھی مطلب ہم لوگ بنا لیتے ہیں گھر میں تو ہم لوگوں نے وہ سارا ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر دیا تھا تو اس کے ساتھ ہم لوگ ڈالیں گے چینی چینی آپ ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے تو آپ لوگ اس میں شکر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو وہ پسند ہے تو وہ بھی ڈال لیں تو ہم لوگوں نے اس میں ڈالی تھی چینی اور آپ اس کو مکس کر لیں گے اچھا اس کے بعد ٹیسٹ کر لیں گے اگر چینی کم ہو تو تھوڑی سی اور پھر ڈال سکتے ہیں تو ہم نے ڈال دی تھی تھوڑی سی اور کیونکہ کم لگ رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے اب اس کو اچھی سی اس کی بھونائی ہوگی جب تک اس کا گھی جو ہے وہ نکل نہ آئے اور جو حلوہ ہے وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے اور چمچ ہم لوگ ہلاتے رہیں گے اور جو ہے اس کو بھونتے رہیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ سائیڈوں سے اس کا اچھا خاصا گھی نکل رہے ہیں اور اس کی یہ وہ جلدی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے لیکن اس کی کم از کم پندرہ سے بیس منٹ ہم لوگوں نے بھونے کے بعد یہ ایسی شکل میں آیا ہے اور آپ دیکھیں گے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اچھا خاصا گھی بھی اس میں سے نکلے گا اور جو حلوہ ہے وہ بالکل نیچے چپک رہنے ہی ہوگا تو تب ہی جو ہے ہم لوگ سمجھاتے ہیں کہ اب جو حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کے آئل نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی اچھا خاصا چینج ہو چکا ہے اور یہ حلوہ بالکل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور آئل جو ہے وہ آپ لوگ ایکسٹرہ جو آئل ہے وہ نکال بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سارا بالکل صحیح زبردستہ بن چکا ہے اب یہ حلوہ ہمارا ریڈی ہے اور میں اب آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اور بہت جلدی بہت